پشاور کے نانبائی گیس لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہیں کہتے ہیں سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور ہیں جبکہ گیس قبل بھی ادا کرتے ہیں عوام کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مزید تفصیلات جانیں گے کامران علی سے پشاور میں بھی سردی کی آمد کے ساتھ گیس لوڈ شیڈنگ کے سلسلے میں اضافہ ہو گئے پشاور کے جو شہری علاقے وہاں پر تقریباً بارہ سے چودہ گھنٹے گیس لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری اس طرح مزافاتی جو علاقے وہاں پر تو تقریباً سولہ سے اٹارہ گھنٹے گیس لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اس وقت ہمیں ایک نانبائی کی دکان پر موجود ہے اور ایک نانبائی سے بات کرتے ہیں گیس کی بہت پرابلم ہے جب لوگ روٹی لینے آتے ہیں تو یہاں پہ گیس نہیں ہوتی یہاں پہ لائنے لگی ہوتی ہیں ہمیں بہت تکلیف ہے گیس کی وجہ سے الٹا یہ بل بھی آ رہے ہیں اٹھائیس تیس ہزار کی یہ بل آ رہے ہیں یہ سلینڈر ہے جو چار چار ہزار میں مل رہے ہیں جی بالکل جس طرح آپ نے ان کی باتیں سنو ان کا یہی کہنا ہے کہ گیس نہ ہونے کی وجہ سے یا تو یہ الپی جی سلینڈر استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہزاروں بل ان کے آتے ہیں